بس اتنا سب کو پتا ہے کہ کمپیوٹر اور ہمارے سمارٹ فون کو صرف بائنری لینگویس سمجھ آتی ہے یہ ہے صرف جیرو اور ون کی فورم میں ہی ڈاٹا کو سٹور کرتے ہیں پر آج جو ہم جانیں گے وہ ہے ایک دم ہی نیکسٹ لیول کی بات ہوگی جس کے بعد میں آپ بھی کہو گے کہ ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں تھا جو ہمارے لئے ایک ایم بی کی فائل یا کوئی فوٹو ہے وہ ہے ہمارے کمپیوٹر اور سمارٹ فون کیلئے ایک بہت بڑا ڈاٹا ہے اور یدی آپ اس ایک ایم بی کی ڈاٹا کو سٹور کرنے کی پروسیس دیکھو گے نا تو آپ کہو گی کہ یار یہ ہے کیا یہ ہے کیسے ڈاٹا کو منیج کرتا ہوگا جو ڈاٹا کو پروسیس کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے ہمارے سمارٹ فون اور کمپیوٹر کا سیم ہی ہے بس الگ الگ میموری میں یہ ہے الگ الگ طریقے سے سٹور ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کمپیوٹر کیسے ڈاٹا کو پروسیس کر کے ہارڈ ڈسک میں سٹور کرتا ہے یہ بات کریں گے اور یہ ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اگلے ویڈیو میں جو سمارٹ فون کی چپ آتی ہے جس کو سولیڈ اسٹیٹ ڈرائیو بھی بولتے ہیں جو آج کل کمپیوٹر سسٹم میں بھی یوز ہوتی ہے اس میں کیسے ڈاٹا سٹور ہوتا ہے اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہو تو سب سے پہلے میں نے اس پکچر کو لی ہے اس پکچر کو میں اوپن کرتا ہوں 3D پینٹ میں اور اس ایمیج کو پورا جوم کر لیتا ہوں فل سائز پر جوم کرنے کے بعد میں آپ دیکھو گے کہ اس میں یہ ہے بوکس دکھائی دے رہے ہیں اور ہر ایک بوکس کو بولتے ہیں پکچل اب جو ہمارا کمپیوٹر یا سمارٹ فون ہوتا ہے اس کے لیے صرف تین ہی کلر ہے ریڈ گرین اور بلیو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس آئے ڈروپر بٹن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کوئی بھی ایک پکچل سلیکٹ کر لیتا ہوں اب مجھے اس پکچل کے پوری انفورمیشن دیکھنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو بھی پکچل اور پکچل کا کلر ہے وہ یہاں پر سلیکٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں اس پکچل کے کلر کو ایڈیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ اس پکچل میں جو کلر ہے ریڈ گرین اور بلیو اس کے یہاں پر نمبر دکھ رہے ہیں اور یہ نمبر 0 سے لے کر 255 کے بیچ میں ہو سکتے ہیں اب میں یہاں پر کوئی دوسرا پکسل سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر اس کے الگ نمبر دکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہر پکسل کی ریڈ بلیو اور گرین کلر کے نمبر الوٹ کیے گئے ہیں اور انہی نمبر سے جو بھی ادھر کلر ہے ان کے کومبینیشن بھی بن جاتے ہیں اب یہاں پر کہانی کتھم نہیں ہوتی ہے یہاں سے اور انٹریسٹنگ کھانے شروع ہوتی ہے اب یہاں پر جیسے ریڈ کلر کا نمبر 129 دکھ رہا ہے تو ہمارا کمپیوٹر اس کو 8 بیٹ بائنری میں بدل دے گا 0 سے 1 کی فارم میں 8 بیٹ کا مطلب یہاں پر 8,0 اور 1 ہوں گے ہر نمبر کے لیے تو اس حساب سے ایک پکسل میں 3 کلر ہوتے ہیں اور 3 کلر میں ہو گئے 24 بیٹ اب اس پکچر کو واپس جوم آؤٹ کرتے ہیں اور پروپٹیز میں جا کر ایک بار اس کی ڈائمینشن چیک کرتے ہیں اب جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو دیکھ کر چونک مت جانا اور بہت سے یہاں پر آپ کے ڈاؤٹ بھی کلیر ہو سکتے ہیں اس پکچر کی ویڈت ہے 6000 یعنی ہوریجنٹل ڈاریکشن میں اس میں 6000 پکسل ہے اور اس کی لیندھ ہے 4000 یعنی ورٹیکل ڈاریکشن میں اس میں 4000 پکسل ہے اب یہ دی ان کو ملٹیپلائی کرے تو 6000 into 4000 is equal to 2 کروڑ 40 لاکھ پکسل یعنی 24 ملین پکسل اور سوٹ میں بولے تو 24 مے گا پکسل تو یہ ہے فوٹو لی گئی ہے 24 مے گا پکسل کے کیمرے سے اور اس 24 مے گا پکسل کے کیمرے کا ریجولیوشن ہے 6000 into 4000 تو اس پکچر میں 24 ملین پکسل ہے اور ابھی میں نے کہا تھا کہ ہر پکسل کے اندر 24 بٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس میں اس پکچر میں 24 ملین پکسل ہے اور اس 24 ملین پکسل کو یادی ہم ملٹیپلائی کریں گے 24 بٹ سے تو ریجولٹ آئے گا 24 ملین پکسل into 24 بٹ is equal to 576 ملین بٹ یعنی اس 1.6 MB کی پکچر کو سٹور کرنے کے لیے اس پکچر میں 576 ملین's of zeros اور ones ہوں گے اور یہ ہے اتنا سارا ڈاٹا جب ہمارا کیمرہ پکچر کو نکالتا ہے تو ہر پکچل میں یہ ہے انفورمیشن سٹور کرتا ہے ہے نا کمال کی بات اب کیمرے نے یہاں پر اپنا کام کر دیا اب اس پکچر کو ہم اپنے کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک اس ڈاٹا کو کیسے سٹور کرتی ہیں اچھا پکچر کی پروسیسنگ تو اس طریقے سے ہو جاتی ہے لیکن ویڈیو کی کیسے ہوتی ہے اور وہ ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے لاس سیکشن میں بتاؤں گا ہارڈ ڈسک آج کے ٹائم میں اس کی سٹوریج کیپیسٹی بھی بہت زیادہ لارج ہے ہارڈ ڈسک کی سپیڈ سلو ہونے کا ریجن یہ ہے کہ یہ ایک میکنیکل ڈیوائس ہے اس میں جو بھی ڈاٹا سٹور ہوتا ہے وہ میکنیکل فارم میں ہی سٹور ہوتا ہے اور SSD کے اندر ڈاٹا چارج کی فارم میں سٹور ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی میکنیکل ڈیوائس ہوتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس ہارڈ ڈسک کو اپن تھوڑا اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس ہارڈ ڈسک کے اندر جو بھی ڈاٹا سٹور ہوتا ہے اس ڈسک کے اندر ہی ہوتا ہے اور یہ ہے ڈسک ایلمونیم کی بھی ہو سکتی ہے اور گلاس کی بھی ہو سکتی ہے پر اس کے اوپر ایک کوٹنگ کی جاتی ہے میگنیٹک مٹیریل کی یہ ہے جو ڈسک ہے یہ ہے سیون تھاوزینڈ ٹو ہنڈریڈ ٹائم ایک منٹ میں روٹیٹ کرتی ہے اور اس ڈسک کو روٹیٹ کرواتی ہے یہ ہے موٹر جس کا نام ہے برس لیس ڈی سی موٹر اور یہ ہے موٹر کیسے کام کرتی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنا دیا ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھنا یہ ہے جو یہاں پر سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہ ہے ہیڈ ہے یہی ڈاٹا کو ریڈ کرتا ہے اور رائٹ کرتا ہے اس ڈسک پر ویسے اس ڈسک کو پلیٹر بولتے ہیں یہ ہے جو ڈسک ہے یہ دونوں سائیڈ میں ڈاٹا سٹور کرتی ہے تو نیچے سے بھی یہ ہے ایسی ہی ہے اور یہ ہے کتنی کلین ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور یہ ہے ہیڈ اوپر بھی لگا ہے اور ایسا ہی ہیڈ نیچے بھی لگا ہے جو ڈاٹا کو ریڈ رائٹ کرتا ہے اب اس ہار ڈسک کو میں ایک بار سسٹم سے کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ ایک بار دیکھ سکتے ہو کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یہ ہے ڈسک پھل سپیڈ میں روٹیٹ کر رہی ہے اور یہ ہے ہیڈ اس پلیٹر پر مو کر رہا ہے ڈاٹا ریڈ یا رائٹ کرنے کے لیے تو اب اپن یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو اپن نے پکچر دیکھی تھی جس میں میلینس اوپ جیروز اور ون تھے ان کو یہ ہے ہر ڈسک کس طریقے سے سٹور کرتی ہے یدی اس ڈسک کو اپن مائکروسکوپک ویو سے دیکھیں گے تو اس ڈسک کے اندر میلینس اوپ چھوٹے چھوٹے گرینس بنے ہوئے ہیں اور ہر گرین ایک بٹ کو سٹور کرتا ہے میں نے ابھی کہا تھا کہ اس ڈسک کے اوپر میگنیٹک مٹیریل کی کوٹنگ کی جاتی ہے تو جیسے نیو ہارڈ ڈسک ہے تو یہ ہے جتنے بھی گرینس ہے یہ ہے سب کے سب خالی ہے تو یہاں پر جو بھی میگنیٹک فیلڈ کی ڈاریکشن ہوگی وہ ہے اس طریقے سے ہوگی تو جیسے سب سے پہلے اس ہیڈ کو اس ہارڈ ڈسک میں جیرو رائٹ کرنا ہے تو یہ ہے اس ایرو کی ڈاریکشن ایسے ہی رہنے دے گا لیکن جیسے ہی ون آئے گا تو یہ ہے ہیڈ اس گرین کو میگنیٹکلی چارج کر دے گا اور جیسے ہی گرین چارج ہوگا تو اس کی ڈاریکشن کے جسٹ پاس میں ریڈر بھی لگا رہتا ہے تو جب ہم انفورمیشن کو واپس نکالتے ہیں تو یہ ہے ریڈر اسی سیکوینس میں انفورمیشن کو ریڈ کرتا ہے یہ ہے جو ہیڈ ہے یہ ہے اس پلیٹر کو کبھی بھی ٹچ نہیں کرتا ہے اس کے بیچ میں بہت ہی کم گیپ ہوتا ہے 0.0038 مائکرو میٹر کا گیپ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹیس کی ہو تو موٹر بھی بہت فاسٹ روٹیٹ کرتی ہے ڈسک بھی بہت فاسٹ روٹیٹ کرتی ہے ہیڈ بھی روٹیٹ کرتا ہے پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہے میکنکل ہی ہو رہا ہے تو میکنکل ڈیوائیس اپنی لیمیٹ میں ہی کام کر سکتی ہے اس سے زیادہ سپیڈ ہوئی تو اس میں ہیٹنگ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ جو میگنیٹ فیلڈ کی ڈائریکشن کو بدلا گیا ہے جب ڈاٹا اسٹور ہوا تھا یہ ڈسٹر ہو سکتا ہے اور اپنے آپ خود ہی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں تو اس کیسے میں ڈاٹا لوس بھی ہو سکتا ہے لیکن جو صولی روٹیٹ ہی ہوتے ہیں جیسے ہر ویڈیو پر لکھا رہتا ہے کہ اس میں ایک سکن میں کتنی فریم ہے جیسے 30 فریم پر سکن 60 فریم پر سکن اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ پر 30 کا مطلب ہے کہ ایک ویڈیو میں ایک سکن میں 30 پکچر ہے اور اصل میں ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پر سب پکچر ہوتی ہے جو ایک کے بعد ایک play ہوتی ہے پر جب وہ speed میں ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو چل رہا ہے تو ویڈیو کی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ چینل پر ویڈیٹ کر سکتے ہو اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تین کی کی